اسلام علیکم یوٹیوب فیملی میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی اور میرے ساتھ موجود ہے میسیز علی ویلکم ہے آپ کا اپنے چینل ریسپیز میں ایک بہت ہی مزہدار سی ریسپی کے ساتھ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان اب بہت ہی قریب ہے تو ہم لوگ آپ کے لیے اب لے کر آئیں گے رمضان کی سپیشل ریسپیز تاکہ آپ جھٹ پٹ بنائیں اور جھٹ پٹ کھائیں افتاری میں اور انجوائے کریں اور آپ سب کو رمضان کی ایڈوانس مبارک بھی ہو تو آج جو ہم چیز بنانے جا رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ ہے چکن پاککون کی ریسپی جو کہ ایزیلی کوککلی بن جاتی ہے اور بہت ہی ایزی ہے بنانے میں تو سب سے پہلے آپ کو اس کے انگریڈنٹ شیئر کرتے ہیں یہاں پر ہم نے لیا ہے 250 گرام چکن جس کو ہم نے بلکل بائٹ سائز کٹ کر لیا یہاں پر ہمارے پر 2 ٹیبل سپون سویا سو bastante 1 ٹیبل سپون ہم نے یہاں پر بلیک پی پر لیا ون ٹیبل سپون ہیاں پر لمرڈ جوز ہے 1 ٹیبل سپون میڈا 1 ٹی سپون لال میڈز ہے 1 ٹی سپون لیسن پاؤڈر ہے اور نمک یہاں پر ہم نے ضرورت لیا اور یہ 2 ٹیبل سپون ہم نے یہاں پر کون فلار لیا اور ایک عدد ہم نے یہاں بھی انڈا لی ہے جس کو ہم نے بیٹ کر کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو چلیں آئیں اب اس کے مکسنگ کے پروسیس کی طرف چلتے ہیں تو گائز سب سے پہلے ایک باول لے لیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے ہم ہمارا چکن اور اس کے علاوہ چکن کے اندر ایڈ کریں گے جو ہم نے ایک عدد انڈا بیٹ کر کے رکھا ہوا ہے اپنے پاس وہ اور باری باری یہ تمام چیزیں اس میں ایڈ کر دیں گے سب سے پہلے سویسوس ایڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ہم نوارے پاس بلیک پپر تھا وہ ایڈ کرتے ہیں لیمن جوس جائے گا اور اس کے ساتھ میدہ اور یہاں پر لال میٹ پاورڈر لیسن پاورڈر بھی اندر جائے گا اس کے اور نمک یہاں پہ حضر ضرورت ہے آپ اپنے ذائقے کے حساب شرد کر سکتے ہیں اور یہ کون فلاور اور اس کو اچھے سے اب ہم نے مکس کر لینا تو گائز اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر لیا اور اس کو اب 30 منٹس کے لیے تقریباً مارینٹ کر کے رکھیں گے اور اس دوران چلتے ہیں ہم لوگ اپنی کوٹنگ تیار کر لیتے ہیں جو ہم نے جس میں اس کو ڈپ کر کے پھر فرائے کرنا تو کوٹنگ تیار کرنے کے لیے یہاں پر ہم نے ڈیرھ کپ میدہ لے لیا اپنے پاس اس کے علاوہ یہاں پر چار ٹیبل سپون ہم نے دقریباً کون فلاور لیا ہزبے ذائقہ نمک اور ہاف ٹی سپون ہم نے یہاں پر کالی میرز پاورڈر لیا تو ان کو پہلے مکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس میں ایڈ کرتے ہیں جو ہم نے یہاں پر کون فلاور لیا ہے اس میں ایڈ کریں گے نمک اور اس کے بعد ایڈ کریں گے اس میں کالی میرز پاورڈر اور اس کو اچھے سے ہم نے مکس کر لینا پانی ایڈ کرنا کچھ بس اس کو ایسے ہی ہم نے مکس کر لینا آرام تو گائز ساری چیزیں ہم نے یہاں پر رکھ لیا ہے جو چکن ہم نے یہاں پر میرینیٹ کر رکھا تھا وہ بھی آ گیا اور جو مکچر ہم نے اپنا تیار کیا تھا کوٹنگ کے لیے وہ بھی آ گیا اور یہاں پر ہم نے دو ایگز لی ہیں جن کو اچھے سے بیٹ کر لیا اور ان کا کرنا کیا ہے وہ آپ کا بھائی بھی بتانا لگا آپ کو یہاں سے ایک آپ نے اٹھانا ہے پیس چکن کا اور اس کو پھینک دینا میدے میں اس کو اچھے سے میدے میں نے لگا کر اس کو پھینکے انڈے کے اندر انڈے میں کریں اس کی دولائی اور کابو آجے تو دوبارہ لگائیں میدے کے اندر اچھا سا اس کو دھرا کوٹ کریں یہ دیکھیں اب اسی طریقے سے آپ نے باقی سارے بھی تیار کرنے تو باقی سارے کرتے ہیں تیار اور آپ کو اس کی لپ دکھاتے ہیں پھر تو گائز سارے ہم نے جو چکن باک کون تھے اپنے ہم نے کوٹ کر کے اپنے پاس یہاں رکھ لی ہیں اب چلتے ہیں اس کے نیکس پروسیس کی طرف جو ہے اس کو فرائے کرنے کا تو وہاں چلتے ہیں تو پھر آپ کو بتاتے ہیں نیکس کیا کرنا تو گائز ایک کڑائی لے لی ہم نے اور اس میں ہم نے آئل ڈالا اور بلکل میڈیم سی فلیم پہ اس کو ہم نے گرم کر لی اور اب اس کے اندر ون بائی ون ہم اپنے چکن پاک کون ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو ہم نے گولڈن ڈراؤن کلر تک اس کو فرائے کرنا کبھی کبھی تو مجھے ہی یقین نہیں آتا کہ میں بنا رہا ہوں تو ایک سائیڈ اس کی اچھے سے فرائے کر لی ہے اور اس کو بھی ہم نے ٹان کیا یہ شیپ آگئی ہے اس کو اب لائٹ براؤن سا کلر آگیا ہے تھوڑا سا اس کو اور گولڈن براؤن سا کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ سے ڈش آؤٹ کر کے اس کو ملتے ہیں تو گائز چکن پاپکن بلکل ریڈی ہے اور ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور اب آپ سب جانتے ہیں کہ ٹائم ہے امی سے اپرویل لینے کا تو امی کو ٹیسٹ کرواتے ہیں اور ان سے ان کا فیڈبیک جانتے ہیں تو امی آپ ٹیسٹ کریں جی امی ہاں جی بہت ماشاء اللہ اچھے بنے ہیں بہت مزے گی بنے ہیں تو گائز چکن پاپکن بھی پاس ہو چکے ہیں اور یہ واقعے میں بہت ایزی بھی بنے ہیں اور بہت ٹیسٹی بھی بنے ہیں تو ہماری ریسپی آپ کو پسند آئے تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا فرنڈز ان فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا اس سے آنے والی تمام ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں گی تو گائز جیسا کہ رمضان اب بہت قریب ہے تو آپ کی کوئی بھی ریسپی کی ریکویسٹ ہو تو آپ اس کو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس کو ہم فورفل کرنے کی ضرور پوری کوشش کریں گے تو اسی کے ساتھ ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں ایک بہت ہی اچھی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی آنے والے رمضان کو ہمارے لئے رحمتوں اور برکتوں کا سبب بنائے آمین اپنے ہورس علی اور میسیس علی کو دیجئے اجازت آپ سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے سائننگ آف اللہ حافظ